ملک کے حالات گھمبیر پریشان کن اور تشویش ناک ہو رہے ہیں جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیاں نشان بن رہے ہیں شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا جنہیں جینوں میں ہونا چاہیے تو انہیں ہم اہم عہدوں پر تائینات کیا جا رہا ہے قوم یاد رکھے عمران خان کی اسلامباد کے لیے کال دنیا کو حیران کر دے گی ایسا زناٹے کا رن پڑے گا نرندر مودی مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مکمل ہڑتال مقبوضہ آبادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل گھر گھر تلاشی مزید دو نہیتے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا دورے کے خلاف کشمیر کے دونوں اعتراف ایک اجاج مزفر آباد کے آزادی چوک پر بڑا مظاہرہ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج باہر جانے کے راستے کھل گئے پوری لیگی قیادہ سمیت کئی اہم شخصیات کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ایسیل سے سو سے زائد افراد کی نام نکال دئیے گئے شہباس شریف، رانہ سناؤلہ، شاہد کاکانہ باسی، خاجہ سعید، خاجہ، آصف، فریال تالپور اور آصف زرداری شامل مزید تین ہزار نام لسٹ سے نکالے جائیں گے عدالت اور حساس اداروں کی سفارش پر ڈالے گئے نام موجود رہیں گے امران خان نے پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا آزادی مارچ کا سگنل دیا قاسم سوری کہتے ہیں حقیقی آزادی مارچ کی تیاریوں کا آغاز بلوچستان سے کر رہا ہوں فباد چودری نے لکھا کارکن اسلام آباد مارچ کی تیاری کریں شہریار آفریدی نے سوال پوچھا پاکستانیوں تیار ہو مارچ کے لیے پنجاب کے بچت بازاروں میں چینی ستر اوپے پی کلو میں دستیاب لاہور اور فیصل آباد میں لمبی کتاریں شہریوں کا شنافتی کارٹ کی شرق قتم کرنے کم اس کم دو کلو چینی دینے کا مطالبہ ملک میں بجلی کی طویل لوٹرنگ نے دن کا چین رات کا آرام چھین لیا افتار و سہر کے اوقات میں بندشت عوام ذہنی عذیت کا شکار کراچی کے مستثنہ علاقوں میں بھی چار سے چھ گھنٹے بجلی غائب دیگر علاقوں میں آٹھ سے پندرہ گھنٹے کی لوٹرنگ پنجاب کے شہری علاقوں میں آٹھ سے نو دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی غائب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے